بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں امیر ازاد اس ٹیم موجود ہوں جناب کوٹلی روڈ بلی پوڑیاں کے مقام پر اس کے ساتھ یہ ایک نالا بریج ہے جو میرے پیچھے آپ کو نظر آرہا ہے تو اس کے نیچے سے جو دریاء گزر رہا ہے وہ دریاء ہے کوٹلی والا جو انڈیا سے آتا ہے آج دریاء کا پانی بھی کچھ گندہ گندہ سا ہے کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں پیچھے بھی ہو رہی ہے ادھر بھی بارش ہوئی ہے تو آج ہم نے سوچا کہ آپ کو دریاء کا وزٹ کروائیں اور اس کی ایک خوبصورتی آپ کو دکھائیں یہ دیکھیں دی پتھروں کا ڈیر جو اکثر دریاءوں کے ساتھ ساتھ پایا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ پتھر ہوتے ہیں جو تیز پانی کے ساتھ بے کر آ جاتے ہیں اور اس دریاء کے فائدے اٹھا رہے ہیں لوگ ریت بھی نکا رہے ہیں اس کے ساتھ جو بجری ہے کنکریٹ وغیرہ وہ بھی بنا رہے ہیں اور دریاء کی جو خوبصورتی ہے نا انہی چیزوں کے ساتھ ہے ابھی کچھ دن پہلے جو ایک بھائی ادری سازم صاحب ہمارے جو ڈیڈیال کے مشہور یوٹیوبر ہیں ان کا سونگ ریلیز ہوا تھا یوکے دا پٹولا وہ اسی بریج پہ ہوا آج بھی کچھ لڑکے اپنی شوٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں کوئی ٹک ٹوکر آئے ہیں یہ گومنے کے لیے بہت اچھی پیاری جگہ ہے یہ تو میں کہنے لگا تھا رحمان بھائی آپ کو سلپ نہیں ہوتا ہاں وہ سو بیوٹیفول برجنیس اور ہارڈلی سخت اور بہت ہی پیارا ایک نظارہ اس میں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قدرتی طور پر بنا ہوا ہے کیمرہ میں اگر آپ بٹھا کے دکھا سکیں ہمارے ویوز کو یہ جو قدرتی طور پر ایک خوبصورتی ہے اس پتھر کی تو یہ دریاء کا پانی ہے اکثر جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو پانی ادھر سے گزر گے جاتا ہے پھر یہ راستے اپنے خود گناتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر بندہ سکون لینا چاہتا ہے اپنا ٹینشن فری ہونا چاہتا ہے تو ادھر آگے دریاء کے پاس بیٹھ جائے اس کی سون سنیں ایک مزہ لے رحمان بھائی آپ کیسا فیل کرتے ہیں ادھر آ کے پیارا لگ رہا ہے نا اچھا جی آج یکم میری لیبر ڈے مزدور ڈے منا رہے ہیں تو جو مزدور ہیں وہ آج اپنی دیاری نظار ہیں کیونکہ اس دور میں اگر کوئی بھی بندہ اپنا لیبر ڈے منائے گا چھوٹی کرے گا تو کیسے اس کے گھر کا نظام چلے گا جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ منا رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں گھر پہ سکولوں میں بھی چھوٹی ہے کیا کہتے ہیں آپ لیبر ڈے کے بارے میں یہ ہونا چاہیے مزدور بھائی کیونکہ کیا وجہ ہے وجہ گیا جیدر بھی دیکھنے مزدور اپنے کام پہ ہوں گے ہم بھی تو کام پہ ہی آئے ہوئے ہیں ادھر سے گھرتے ہوئے سوچا چلو پانچ دیس میٹ ادھر بیٹھ کے ہم ذرا بریا کو پاس سے دیکھ لیں بلکل ساتھ ساتھ ہے یہ اوپر یہ روڈ دربار کے ساتھ پکنک کے لیے بہت پیارا پوڈٹ ہے یہ ادھر کیمرہ گمائیں آپ لوگ آ رہے ہیں وہ بائکوں پہ جو آج لیبر ڈے منا رہے ہیں وہ کھڑے ہیں وہ دیکھیں اور اس دریا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بہت سی چیزیں انڈیا سے بہا کے لے کی آتا ہے میں نے تو سنا تھا ہمارے منگلہ ڈیم میں جناب بہت جدید قسم کہ جو سیکھ زمانے کے تلوار وغیرہ ان کے جو بھرتن وغیرہ تھے وہ بھی جب سلا وغیرہ آئے تو وہ اس ڈیم میں چلے آئے ابھی پتہ نہیں مٹی کے نیچے سونے کی دے گئے چاندی کی دے گئے انڈیا کو کنگلہ کر دیا لیکن پاکستان کا بھی کچھ بھی نہیں بہت چیزیں آئی ہوئی ابھی بھی کوئی پتہ نہیں آئے یہاں سے کوئی سونے کی دے گزرطی ہو پانی زیادہ ہے اور آج گندہ بھی ہے نا تو اللہ کہہ رہے کبھی ہم ایسے بیٹھے ہوں تو ادھر کنارے سے آئے تو ہم پکڑ لیں پھر اس کی ویڈیو بنائیں گے یہ انڈیا سے آئی ہے بھائی تھوڑی دیر کہلے ادھر آپ کو کالے بھٹیر کی وہ جو تکتر کی آواز آریز ہی آواز یہ سامنے بہت ایریا اس میں تکتر وغیرہ بہت ہیں اچھا آج جو ہے لیبر ڈے کے بارے میں ہم نے جو بات کے ہی ہے مزدور کے لیے جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے جس دن لیبر ڈے ہو ہمارے پاکستان والے جو گورمنٹ والے وہ کچھ جس طرح لوگوں کو ایدی دیتے اس طرح لیبر کے بارے میں سوچیں ان کو کچھ پیکجز دیں وہ اپنا نظام چلا سکیں اپنی فیملی کا نظام چلا سکے سال میں ایک دن ایسا ہونا چاہیے کیوں رمان بھائی جس طرح یہ ہمارے میرپر کے چوک میں بیٹھے ہوتے ہیں ناگا مار کے پاس چومی نمبر چار پہ تو وہ کٹھے ہو جائیں اور جو بورمنٹ ہے کشمیر کی ان کو سوچ چاہیے کہ اچھا پیکنج دیں ان کو ان کی بھی دیو لیبر ڈے پھر مازا آتا کہ وہ لیبر ڈے منائیں اپنی چھوٹی کریں اور اپنا پیپے لے کے جائیں یہ مزہ نہیں کون سا لیبر ڈے ہے جو بڑے لوگ منا رہے اور وہ کام تے ہیں تو ہم دیکھنے والوں کو میرا سلام اور ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ پیس